ویلکم بیک اور اب آپ کو بتائیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف سے چھے ارب ڈالرز ملیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی مطابق ملک کی معاشی صورتحال اچھی نہیں رہی بیرونی قرضے نوے ارب ڈالرز اوبور کر گئے ہیں تین سال میں اسٹیکچرل تبدیلیاں ہوں گی امیر طبقے کی سبسٹی ختم کرنا ہوگی ہم نے مالی صورتحال کو درست کرنا ہے کچھ ریاض میں قیمتیں بڑھانا ہوں گی مشیر خزانہ نے مزید بتایا کہ کوشش ہے عام آدمی کو تکلیف سے نکالا جائے دیکھنا ہوگا کہ کتنی کامیابی سے اس پروگرام پر عمل کرتے ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی ایم ایف مذاکرات سے مطالق گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں کافی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد اور نگوسیشن کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک معاہدہ تہپ آ گیا ہے جیسے سٹاف لیول اگریمنٹ کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس معاہدے کے بعد آئی ایم ایف کا جو فل بورٹ ہے وہ اس معاہدے کی اپروول دے گا آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا کام بنیادی طور پر اپنے جو میمبر کنٹریز ہیں جو اگر ایکنومک ڈیفکلٹی میں ہو ان کو مدد کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے پچھلے چند سالوں سے پاکستان کی ایکنومک سیچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے فور ایکزیمپل جب یہ حکومت آئی تو تقریباً پچیس کھرب یعنی پچیس ہزار ارب روپے کا قز پاکستان لے چکا تھا ساتھی ساتھ جو ایکسپورٹس جس کی وجہ سے ہم ڈالرز کماتے ہیں وہ پچھلے پانچ سال میں تقریباً زیرو پرسنٹ بڑھے تھے بلکہ انفیکٹ نیگٹیف ہوئے اور جو ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس کی ڈیفرنس ہے وہ پچھلے سال کوئی بیس ارب ڈالر کا ان میں فرق تھا ہمارے ریزروز پچھلے دو سالوں میں تقریباً پچاس فیصد گرے اور نو بلین فقط رہ گئے اسی طرح سے جو ہماری فورنڈ لونز ہیں وہ تقریباً نوے ارب ڈالر کراس کر گئی ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں فقط جو فائننسنگ نیڈ تھی ہماری تقریباً بارہ بلین ڈالر سال کی آ رہی تھی جو گیپ تھی سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ایسی کپیسٹی نہیں تھی کہ ہم بزاعت خود یہ چیزیں کر سکیں اور آئی ایم ایف کے جانب میں جو ہمیں پاکستان کے لیے فوائد نظر آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تین سال کے عرصے کے دوران تقریباً چھ ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ملیں گے اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ورلڈ بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک ایسے مالیاتی ادارے جو ہیں وہاں سے ہمیں اضافی رقم ملے گی تقریباً دو سے تین ارب ڈالر اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ چھ ارب ڈالر اور یہ اضافی دو سے تین ارب ڈالر یہ کم سود کے اوپر ملے گی تو ہماری جو ہے ڈیٹ سیچویشن میں قدر بہتری آئے گی ساتھ ہی ساتھ جو پروگرام ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر اڈاپٹ کریں گے اس سے دنیا میں ایک اچھا سگنل جائے گا جو انویسٹرز ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں ریفارمز کیے جا رہے ہیں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے یعنی اگر آئی ایم ایف یہ کہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اخراجات کریں تو یہ ہمارے انٹریسٹ میں بھی ہے اگر ہماری جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں وہ مسلسل خسارے میں جائیں اور ان کو بہتر کریں تو یہ ہمارے انٹریسٹ میں بھی ہے اگر ہم امیر لوگوں کو سبسیڈی دیں اور اس کو کرٹیل کریں اس کو روکیں تو یہ ہمارے انٹریسٹ میں بھی ہے اگر ہم اپنے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکسز زیادہ ان سے نکالیں تاکہ ہم پورے ملک کا فائدہ کریں تو یہ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے لیکن یہ ہمارے انٹریسٹ میں بھی ہے سو کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ٹیکل نہیں ہوئی ہیں اور یہ ایک موقع ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ان ایشیوز کو جن کو اسٹرکچرل ایشیوز کہا جاتا ہے یعنی دیکھیں کہ مسلسل پاکستان میں ہر دور میں ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی ہیں فورین انویسٹمنٹ نہیں آ سکی ہے سٹیٹ اونڈ کمپنیز جو ہیں وہ ویسے کی ویسی رہی ہیں ریوینیو جو ہے کبھی بھی بہت اچھے انداز میں نہیں بڑھا سکے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم آگے جا کر اپنے لوگوں کو کسی خوشحالی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں یا ان کی کوالیٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ایک ایسے مسلسل پائدار خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہوں گی ورنہ آئی ایم ایف پروگرامز جیسے آپ جانتے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن جو چیز جو نقص تھا ان میں کہ یہ سٹرکٹرل چیزیں جو ہیں وہ اتنی اطلب اگریشن سے نہیں کی گئی جس کی ضرورت تھی کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم اپنی حیثیت سے زیادہ خرش کرتے رہے ہیں تو قدرتی طور پر ہمیں چونکہ فائننشل ڈسپلن کا ایک سگنل دینا ہے دنیا میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو فسکل اس وقت ہمارا جو مالی صورتحال بگڑی ہوئی اس کو درست کرنا ہے تو جہاں پر جو کاسٹ ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے ہمیں قیمتیں جو ہیں کچھ ایریاز میں بڑھانی ہوگی لیکن چونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے تو میں آپ کو دو اگزیمپلز دے رہا ہوں جو اسی پروگرام کے تحت ہیں ایک تو یہ کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم نے یہ تہہ کیا ہے کہ تین سو یونٹ سے کم جو بھی سارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اصل نیگیٹیو نہ ہو اور پچتر فیصد جو کنزیومر ہیں پچتر فیصد جو یوزر ہیں بجلی کے وہ اس ایریا میں آ جاتے ہیں اور اس کے لیے تقریباً دو سو سولہ ارب روپے رکھے جا رہے ہیں لیکسٹی کی سبسڈی کے لیے جس میں پچاس بلین جو ہیں پچاس ارب روپے اضافی رکھے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ایک اور چیز جو اس پروگرام کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے یعنی جو لوگوں کو ہم غریب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں حکومت کی طرف سے احساس پروگرام یا بی آئی ایس پی کے تحت اس میں تقریباً ایک سو اسی ارب روپے جا رہے ہیں انہے والے بجٹ میں جو کہ اسی ارب روپے جو ہیں اضافی ہیں تو یہ تقریباً دھگنا کیا جا رہا ہے اس بجٹ کو اور ان دونوں چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو اس دور سے جتنی کم تکلیف سے نکالا جائے تاکہ ان کو ایک انسپیریشن ہو ان کو آگے آنے والے اچھے دنوں کے لیے جو امید ہے وہ برقرار ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سکسیسفولی ہم ایز ایک کانٹری اس پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور فقط اس کو ایک کریڈٹ یا ریونیو ارننگ کا پروگرام نہیں بلکہ ایک ریفارم اور اسٹرکچر چینج کا پروگرام سمجھ کے اپروچ کرتے ہیں جی ہاں آئیم ایف سے بلنے والے بیل آؤٹ پیکش سے مطالق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے سینئر انکر پرسن عمران سلطان اور حمیتان اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے بیرو چیف اسلام آباد تاریخ چودری سب سے پہلے عمران سلطان آپ بتائے گا کہ جس ڈیل کا انتظار تھا ایک طویل عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایم ایف کی ٹیم بھی پاکستان آئی بلاخر یہ مرحلہ تمام ہوا جی عمران سلطان عمران سلطان آپ ہمیں سن سکتے غالباً ہمارا ان سے رابطہ بحال نہیں ہے تاریخ خودری صاحب یہی سوال آپ سے کریں گے کہ طویل عرصے سے انتظار تھا یہ حکومت جیسے ہی بنی اس کے بعد ان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی نہیں ہوگی بلاخر ڈیل اپ ہو گئی ہے تو کیا صورت حال بنتی نظر آ رہی ہے اب آپ کو ایک پر ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مہدہ جو ہے جس طرح کے حالات جو فاقی قومت ہے وہ پیش کر رہی تھی برسکت دارانے کے بعد یہ مہدہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اکٹوبر میں ہی اگر اکٹوبر میں گزشتہ سال ہو جاتا تو اس کا جو بہت سارے ہمیں مشکلات کرنے پڑے ہیں بہت ساری لگرگو سورت حال ہوئی ہے بہت سے سیکٹرز میں وہ نہ ہوتی لیکن ترے وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے اب بنائی طور پر تو یہ بیل آوٹ پیکج کہلے اس کو آپ کرز کہلیں یہ کرز ہے اور اس کو ظاہر ہے قوم نے واپس کرنا ہے لیکن جب بھی دنیا کا کوئی سب سے بڑا مالیاتی دارہ کسی ملک کو پیکج دیتا ہے تو پھر وہ اس قوم پر اس ملک کی قیادت پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پیر آوٹ پیکٹیو کس طرح سے استعمال کرتا ہے ریسنٹ اسٹری میں بہت سے ممالب ایسے ہیں جن میں وہی شخصیات خاص طور پر درستہ ہمارے سٹیٹ برنڈ کے دولر ہیں یا سیز شیخہ میں دنیا کے یہ مالیاتی داروں میں مسلم ملکوں میں انہوں نے خدمات ریسنٹ پاسٹ میں مصر میں برلہ میں برلہ میں برلہ میں جو کہ بھوڑا نقصان ہوا ہماری طور پر تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں اندر کتنا مالیاتی فسکل ڈسیپلل کتنا پیدا کرتے ہیں جب کوئی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک جو ہے جب آپ کو بیل آوٹ پیکٹی دیتا ہے تو ساتھ کچھ ایک اس کا ایک فریم برک دیتا ہے کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ ریکوارمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو واپس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور اس دوران آپ نے اس بیل آوٹ پیکٹی سے وقتی طور پر فائدہ بھی اٹھانا ہے اور آپ نے آنے والے جنہوں میں اپنے آپ کو ایک اچھے تبارہ ٹریک پر لے کے آنا ہے کرس تو واپس کرنا ہے اب اس کے لیے چند ایک فقاضی ہوتے ہیں مثلا اس کے لیے سب سے بہت فقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کریں آپ اپنے جو ٹیکس بیس اس کو وسیع کریں اور ٹیکس ریونیوز جو ہیں اس میں اضافہ کریں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ چند لاکھ لوگ دو تین پرسنٹ جیتا ہے ان لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریتے ہیں اور وہ بھی ٹیکس ریتے ہیں جو تنخواہ دار ہیں جن کا ٹیکس جو ہے اٹھ سورس کر جاتا ہے باقی بہت بڑے بڑے شعبے ایسے ہیں نام نہیں لیتا ہے بہت سے ایسے شعبے ہیں جو روزانہ ہزاروں نے لاکھوں کماتے ہیں لیکن جب دیکھیں وہ ٹیکس کی نیٹ مینی ہوتے ہیں اسے طرح ہمارے بہت بہلا شعبہ ہے ذراعات کا شعبہ ہے ذراعی طبقہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اب ہمیں ٹیکس کلیکشن کے لیے بڑے آوٹ آف باکس چیزیں تلاش کرنے پڑیں گی پھر ایک اور چیز ہوتی ہے حکومتی خراجات کم کرنا پڑتا ہے آپ کو اگر اپنے حکومتی خراجات کم نہیں کریں گے لیجسلی خرچ کریں گے اداروں میں سرکاری محکموں میں آپ کے بڑے بڑے ادارے جو کہ ریونیو کما سکتے ہیں جس طرح پی آئیے ہے سٹیل مل ہے اور بہت سے ادارے ہیں ریلویز ہیں اگر وہ خسارے میں جائیں گے تو پھر آپ کو آپ کی جو ہے وہ اس طرح کے بیل آوٹ پیکٹ کا فائدہ لیتا ہے تو اگر وہ ادارے نقصان میں ہیں تو آپ کوالٹی میجلی ان کو پرائیوٹائز کرنے کے بارے میں سوچنا ہوگا اسی طرح اور اس کے علاوہ بہت سے طریقے ایسے ہیں خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں سیسی ادم ایستا کام ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے بیل آوٹ پیکٹ بھی تیل ہو جا کرتے ہیں تو ہمیں اب یہ بھی سوچنا ہے کس طریقے سے ہم نے اپنا جو سیسی ایجان ہے سیسی خلفشار ہے سیسی کشمکش ہے اس کو کم کر کے یہ جو ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر لائف لائن ملی ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے ٹھیک ہے اس لائف لائن سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ دیکھنا ہوگا امران سلطان نے ہمیں جوائن کیا امران سلطان جس طریقے سے پاکستان اور ایم ایف سے درمیان اب مہائدہ ہو گیا ہے تو اب جو بات کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشل ڈسپلین کا جو میسج ہے وہ تو دنیا میں جائے گئی لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ایریاز میں قیمتیں بڑھانا ہوں گی لیکن حکومت نے اس دفعہ جو فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے دیکھیں اس آبا ایک مچ ویٹڈ ڈیل جو ہے آج اللہ اللہ کر کے تیپ آئی ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ڈیل کی تاقیم سے کتنا بڑا جو ہے پاکستان کی مشہد کو نقصان ہوا ہے اس سے پہلے مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے حکمران اسپیشلی ہمارے حسد عمر صاحب صاحبیح مجیر خزانہ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم اپنے حساب سے جائیں گے اپنی مرضی کا ایم ایف سے ہم معاہدہ کریں گے لیکن آج ہی اگر آپ بزنس ریکارڈر اٹھا کے دیکھیں تو آج بزنس ریکارڈر لکھتا ہے بیگرز آر نوٹ چوزرز تو آج حقیقتاً ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چھے عرب ڈالر کا ہم نے پاکیج ضرور ملا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک ریفارم پاکیج ہے پوری کڑی شرائط ہیں یہ کڑی شرائط میں ہمارے حق میں ہیں ہمارے فیور میں ہیں اس لیے کہ ہم نے ایکانومی کو ڈسپلین کرنا ہے یہ پاکستان کو سرف کریں گی یقینی طور سے یہ پاکستان کو سرف کریں گی لیکن بدتسمتی کی بات ہے کہ یہ ہم دیر درجن پروگرام آئی ایویس میں ہم لے چکے ہیں اور ہر پروگرام کے حوالے سے جب ہم لیا جاتا ہے اس وقت یہی کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایکانومی کو ڈسپلین کریں گے آپ انٹرناشنل سٹینڈرز کے حساب سے جائیں گے آپ اپنے آسٹیریٹی کی طرف جائیں گے آپ اپنے سبسیڈیز کلچر کو جو ہے وہ آپ ختم کریں گے تو یہ پروگرام بھی جو اس وقت ہم نے لیا ہے اس میں آلمونسٹ کوپی پیسٹ سارے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی یہی پر ہیں اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں چاروں کچھ آپ کے گوشت گزار کروں بلکہ سب سے پہلے سب سے پہلے جی یہاں پہ آ رہا ہے بلکہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہ گیا امنا سلطان ہمیں صاحب موجود رہیے گا ابھی ہمیں جوائن کی ہے وفاقی وزیر حمات اظہر صاحب نے بہت شکریہ صاحب بتائے گا کہ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا پلان حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اب کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے عام لوگوں کی بات بھی کر لیں گے اور حکومت کتنی مضبوط ہوگی فینانچلی طور پر دیکھیں ہمیں ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس سے آئی ایم ایف کی مد میں جو ہمیں فورن ایکسچینج کرنسی ملے گی وہ تو ایک طرف اس کے علاوہ ڈھائی سے تین ارب ڈالر سالانہ ہم جو ملٹی لیٹر انسٹیوشنز ہیں آئی ایم ایف کے علاوہ وہ فلوز بھی ہمارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے تو ہمارے آئی سوقت پاکستان میں جو پچھلے ہم ایک سال سے قریب ان فورن ایکسچینج کرائسس سے جو ہم گزر رہے تھے وہ کرائسس جو ہے وہ پلگ کافی حد تک ہمارا ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ سپیس مل جائے گی کہ ہم اپنا سٹرکچرل ریفارم اور سٹیبلائزیشن کا جو پروگرام ہے اس کو بھی انفولڈ کر سکیں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے فنڈز اویلیبل ہوئیں گے ملٹی لیٹرز کے فنڈز اویلیبل ہوئیں گے تو قدرے ہمیں وہ سپیس مل جائے گی اپنا سٹرکچرل ریفارم ایجنڈا بھی انفولڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اجسر جس طرح کسے مشیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹیکل نہیں کیا گیا اور اب یہ بہترین موقع ایک اچھا موقع ہے کہ اسٹرکچرل چینجز جو ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے مزید بلکل دیکھیں اسٹرکچرل چینجز سے مراد ہے کہ بنیادی مسائل آپ کی معیشت کی مثال کے طور پر ہمارے پچھلے دس پندرہ بیس سال میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ گروہ نہیں کر رہی بلکہ پچھلے پانچ سال میں تو نیگٹیو گروہ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر اسی طرح ہمارا فورن ایکسچینج کا ایک پرسسٹنٹ پروگرم ہے کہ ہم ہم جب بھی ذرا سا ہائی گروہ میں جاتی ہیں تو ہم فورن ایکسچینج کے پروگرمز کے اندر جو ہے وہ پھاس جاتے ہیں اور پھر سٹیبلائیزیشن پی بڑھتی جائے ہمارا لو ٹیکس بیس ہے وہ بھی ایک ہمارا سٹیبل پروگرم ہے ہمارے جو فینینچل انسٹیوشنز ہیں وہ سٹنسنڈ نہیں ہیں ان میں آٹانومی نہیں ہے وہ امپاورڈ نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو جب تک ہم اڈریس نہیں کریں گے تو معیشت کے بنیادی مسائلے حال نہیں ہوئیں گے جس سے ہم ایک سسٹینبل گروہ پاتھ کے اوپر ہم چل سکیں تو اس پروگرم کے ذریعے ہم نے ان کو بیلٹ ان کیا ہے کہ وہ بھی ہم معیشت کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ ہم حل کر سکیں یہ بھی فرمائے گا کہ آج جو حفیظ شیخ صاحب نے گفتگو کی اور بتایا کہ ڈیل جو ہے حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم نہیں چل رہے تھے ایم ایف سے ڈیل کے بعد ہمیں یہ باور کروایا گیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق چلیں حکومت نے کیا اس پر بھی کام کیا ہے بلکل دیکھیں یہ تو بڑی واضح بات ہے ڈیٹا موجود ہے کہ جب آپ اپنی آمدن سے زیادہ اپنے اخراجات کرتے ہیں تو آپ کے خسارے بہت بڑھ جاتے ہیں پچھلے پانچ سار میں خصوصی طور پر آپ کا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ساتھ گنا بڑھ گیا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ دگنا ہو گیا آپ کے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو سبسیڈیز میں چل رہے تھے ہر ایک کا خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جلا گیا تو یہ جو آپ کا تمام معیشت کے فنڈیمنٹلز آپ کے جو بگڑے وہ اسی وجہ سے بگڑے کہ آپ بے طریق خرج کیے جا رہے تھے اور آپ کو واپس آمدن نہیں مل رہی اب ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنے جو بیر ہیں وہ بھی چادر کے مطابق ہی پھلانے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معیشت کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا جیسے ہم سپلائز ریفارمز کہتے ہیں تاکہ جو ہمارا صحیح پوٹینشل ہے ہماری معیشت کا ہم اس کو انلاک کر سکیں اور یہ نہیں کہ صرف آرٹیفیشلی سپینڈ کر کے یا آرٹیفیشل گروتھ کر کے ہم دو دو یا ایک ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گروتھ پیریٹ سے گزریں اور پھر ہم سٹیبلائزیشن میں چلے جائیں اس ہمیں سائیکل کو بریک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بلکل نماز صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہی ہے ہمیں جوائن کیا ہے بزنس ریکارڈر سے علی خزر نے ان سے بزید گفتگو کرتے ہیں سر پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مہائدہ تیہ ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ مشیر خزانہ حفیظ چیک نے سوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک ایشین بینک اور دیگر مالیاتی داروں سے جو رقم ملے گی اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی جی سر جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے یہ جو ایک کنسرٹینیٹی تھی وہ تقریباً اب ختم ہو چکی ہے آئیم ایف کا مہائدہ ہو چکا ہے اس کے اندر اب یہ بورٹ کی اپروول ہوگی جو کہ اتنی مشکل بات نہیں ہوتی اور ساتھ انہوں نے کنڈیشن کر دی ہیں کہ جی بھی اور کچھ ایکشنز ہے جس کے بیس پہ ہوگا جیسے کہ اس میں انرڈی کی کچھ قیمتیں بڑھیں گی بجلے کے نرخ بڑھیں گے کچھ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی ان کی انسٹویشنز کو انڈیپنڈنٹ کیا جائے گا پھر بجٹ جو آئے گا اس میں کچھ ٹیکس ازمشن ختم ہوگی اس سے کچھ انڈسٹری کو جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہوگی کچھ کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوگی اور وہ جب تک آپ کو یہ بجٹ پیش کر دیں گے اس میں یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گے اور بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے اور اس کی وجہ سے تھوڑی سے روپے کی قدر کم ہوگی تھوڑا سا انٹرسٹریٹ اوپر پڑے گا تو تب آپ کا جا کے یہ سائن ہو جائے گا اور یہ جب سائن ہو جائے گا تو تقریباً چھ ارب ڈالر آپ کے پاس آئیں گے اور اس چھ ارب ڈالر کو تقریباً اگلے تین سال اور تین مہینے میں آئیں گے اس کے علاوہ ایڈی بی ورلڈ بینک سے آپ نے فرمایا کہ وہ پیسے آئیں گے اور کچھ انٹرنیشنل حالات بہتر ہوں گے تو فوراً انویسمنٹ آئے گی کچھ کرنسی کے جسٹ ہونے سے سٹاک مارکٹ میں اور بارل مارکٹ میں انویسمنٹ آئے گی کچھ داریکٹ انویسمنٹ آئے گی کچھ آپ کی جو ہے اور آپ یورو بانٹ اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ایک وقت مل جائے گا ریفارم کرنے کا اور اگر وہ ریفارم اکتے تین سال پانچ سال میں ہم کر لیتے ہیں تو موقع ٹھیک ہو جائے گا ورنہ پھر آئے گا بلکل ہمیں ساتھ موجود علی خضر صاحب سے مزید بھی بات کریں گے حماد صاحب جس طرح سے علی خضر کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع مل جائے گا ایک وقت مل جائے گا معیشت کو سہارا دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل میں حکومت نے تاخیر نہیں کر دی دیکھیں جو مذاکرات پہ بھی لرسے تک چلے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ان شرائط کے اندر اپنے جو لور انکم گروپس ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مراد جتنی ممکن ہو سکتی ہے اس کو ہم منوانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ کے 75 فیصد جو کریلو سارفین ہیں جب الیکٹرسٹی کی ٹیریف کی اجسمنٹس اگر ہوتی ہیں تو ہم نے ان کو تحفظ دینے کے لیے پچاس ارب کی سبسٹی کو انہانس کیا اسی طرح سوشل سیکٹر کے اندر ہم نے جو پوورٹی الیوییشن پروگرام ہے اس کو تقریباً فیٹل گورنمنٹ کے کوئی دگنا کیا سو ارب سے ایک سو اسی ارب پر ہم دے گئے اسی طرح گیس کے اندر ہم نے کراس سبسٹی جو چالیس فیصد آپ کے لور انکم گروپ کے جو کنزیومرز ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے کراس سبسٹی کا ہم نے بندوست کیا پی ایس ڈی پی کو سیکیور کرنے کے لیے بھی ہم نے میزیرز جو ہیں وہ پروگرام کے اندر بیلٹ ان کیے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سکمیشنز جاتی ہیں اور ان کی طرف سے جو اگریمنٹس آتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو پیس آف ایڈجسمنٹ ہے اس کو بھی منیج کیا جائے اور عام آدمی جو ہے اس کے اوپر کم سے کم بوجھ بھی ڈالا جائے اور مہنگائی کی شرعہ میں کم سے کم اضافہ ہوئے اس لیے یہ تاخیر ہوئی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پہلے دن سے پہلے مہینے سے اپنے آئی ایم ایس کے ساتھ کانسٹنٹل انگیجڈ ہے کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ہم نے اس انگیجمنٹ کے اندر کوئی تاتل ہم لائے ہو لیکن سر یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنی شرائط پر کریں گے تو کتنی اپنی شرائط منوائی حکومت میں دیکھیں جو ہمارا جو خسارے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ کو ایکشمنٹ کرتے ہیں تو کچھ باتیں آپ دوسرے پر ایک کی مانتے ہیں اور کچھ آپ اپنی منواتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں اور جو آئی ایم ایف بات کر رہا ہے کہ آپ اپنے خسارے کم کریں پبلک سیکٹر انٹیٹیز کے نقصانات کو کم کریں اپنے جو حکومت کی آمدن ہے اس کو بڑھائیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان کی شرائط میں آتی ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے فائدے میں ہی ہیں کہ اگر ہم اپنے نقصانات کو کم کریں اور اپنے خساروں کو کم کریں بلکل ٹھیک ہے عمران سلطان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران سلطان جس طریقے سے ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں اور عمران سلطان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ان کی شرائط ہیں جو کڑی شرائط ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے انٹریسٹ میں بھی آتی ہیں کیا کہیں گے عمران سلطان میں جو دسکون کیلئے دیتے ہی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ارد کیا کہ بدقسمتی سے یہ جو ایک درجل سے زائد ہم پروگرام لے چکے ہیں ہر پروگرام میں جو ہم لیتے ہیں پروگرام میں جاتے ہیں دوسرہ کا اصل موٹر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آسٹاریٹی کی طرف جائیں گے اخراجات کو کم کریں گے آپ اپنے فنانشل دسپٹن کی طرف جائیں گے لیکن حماد عزب صاحب اس طرح جو فرمار ہیں کہ عام آدمی پر کم سے کم اثر پڑے اب یہ تو ایک دو دنباد بھی آپ دیکھ لی جانے کہ مہنگائی جس طریقے سے بڑھے گی اب کس طریقے سے عام آدمی کو حکومت محفوظ رکھ سکتی ہے ایک دو چیزیں ہیں یہاں پر سب سے پہلے تھی یہ کہ جب آپ بجلی بڑھا رہے ہیں گیز بڑھا رہے ہیں پیٹل بڑھا رہے ہیں ساری چیزیں بڑھا رہے ہیں تو پھر کس حق تک یہ حکومت کی گورننس کی دبل دمیداری ہو جائے گی اگر حکومت اس کو واقعی عام آدمی کو اس مہنگائی کے افرید سے محفوظ رکھنے میں کتنا کامیاب ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اس وقت ناپرا جو ہے اس کو اٹانیمس باڈی بنایا جائے گا اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے ظاہرے کے جو پاپلر ڈیسیشنز حکومت یہ لیا کرتی ہے حکومت اب وہ نہیں لے گی ریٹس کے حوالے سے ان کے فیرز کے اٹارس کے حوالے سے جو ہے وہ ناپرا آزاد ہوگا بجلی کے نرخوں میں ایکسچینج ریٹ کو اس کے بینک آزادانہ طور پر مونیٹر کرے گا اور آزادانہ طور پر اس کی جو ہے اس کی موومنٹ کو وہ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر اوپی پیریٹی ہوگی جو شرعہ تبادلہ ہوگی اس میں فرق آئے گا آنے والے دنوں میں ڈالر جو ہے وہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے اور ہوگا یقینی طور سے پالیسی ریٹ جو ہے اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا شرعہ سود کے اوپر بھی جو ہے وہ فرق پڑے گا یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ تقریباً سو سے دو سو بیسس پوائنٹ جو ہے بڑھنی ہے شرعہ سود کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں وہ انڈیکیٹر ہیں جو ملک میں مہنگائی لے کی آئیں گے دو کہ یہ ہمیں ہماری اکانومی کو دسپلین کریں گے لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے ہمیشہ ہم انھی چیزیں کو ہم نے کوشش کی لیکن ہم پولٹیکلی کمپرمائز کرتے رہے اب اس مرتبہ بھی اس سے پہلے کے جو پروگرام سے اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ شروع میں چیزیں صحیح چلیں لیکن جون جون الیکشن کے دن آئے الیکشن کے سال آئے الیکشن کے بجٹ آئے چیزوں کوئے پولٹیکلی کمپرمائز ہوتا رہا اور ابھی بھی آئی بمبر کے کوئی آؤٹ آف دا باب سولیوشن ہوگا کیونکہ یہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے میں جتنی تاخیر ہوئی ہے اس سے پہلے ہمیشہ کہا جا رہا تھا لکھا جا رہا تھا تو اس ایک آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے اس کے بعد جانے کے بعد آپ کے عمران سلطان تاخیر ہوئی ہے اس کے حالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو تاخیر ہوئی ہے یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ تمام معاملات کو بہتر طور پر دیکھا جائے اور مہنگائی کی جو شرائے اس کو کم کیا جائے اس لیے تاخیر کی گئی ہے کیونکہ کچھ معاملات کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا جی اس کے لیے اس کے لیے تو یقینی طور سے آپ انتظار کر لیں سوڑا اور اس کے بعد آپ کو خود پر اتر جائے گا کہ مہنگائی کہاں پر جاتی ہے عام آدمی چاہے وہ کہاں پر جاتا ہے حکومتی دعوے کہاں پر جاتے ہیں آج بزنس سیکوارڈر جب یہ لکھتا ہے اور علی خزر اسلام کچھ لکھتے ہیں بزنس سیکوارڈر میں کہ بیگرز آر نوٹ چوزر تو میں چاہوں گا ذرا علی خزر بھی اس کے اوپر بتا دیں کہ پھر ایچی کیا بات تھی جو ہم ڈیل کر پائے بلکہ علی خزر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر ہم تفصیلاً بات کریں لیکن حماد عزر کے سامنے میں آپ کا ہی سوال رکھوں گا حماد عزر صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے کچھ چیزوں میں سبسیڈی دی ہے جیسے پیٹرول ہے بجلی ہے پچھتر فیصد صارفین پر اثر نہیں پڑے گا لیکن جو آداد و شمار ہی وہ بتا رہے ہیں کہ ابتداء میں تو معاملہ ٹھیک چلتے ہیں بعد میں لوگوں پر ہی آخر کار اثر پڑتا ہے دیکھیں اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں تو اس نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ایم ایف پروگرام کے بغیر بھی اس حکومت نے جو سٹیبلائزیشن میجرز دیئے اور ریفارم میجرز دیئے انہوں نے اس کے بارے میں اعتراف کیا کہ ان سے معیشت اسمبلی ہے ان سے معیشت میں دیکھری آئی ہے اور انہی انہی ریفارمز کو آگے لے جانا چاہیے یہ جو ہم ہم نے ان کے ساتھ ایک طویل مذاکرات کی ہیں اس میں ہم نے جو ایک ہمارا حضب یہی تھا کہ جو پی ٹی آئی کا پاکستان تحریک انصاف کا ریفارم ایجنڈا ہے اس کو ان لائن لے کے آیا جائے آئی ایم ایس کے بھی جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کے ساتھ یہ بات بلکل درست ہے کہ پہلے ماضی میں بھی درجنوں ایک سے دو درجن ہمارے تقریباً ہو چکے ہیں آئی ایم ایس کے پروگرام اور جب وہ آئی ایم ایس پروگرام ہٹتا ہے تو جس طرح عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی وجوہات کی بناتے اوپر بے درے ایک سپینڈنگ کی جاتی ہے اور ان تمام ریفارمز کو ایک طرح سے ریورس کر دیا جاتا ہے انساءاللہ اس مرتبہ ایسے نہیں ہوئے گا اور ہم جو ریفارمز اس کا کرانکلی کریں گے تو سر اس دفعہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہوگا اس دفعہ آپ نے کوئی اسٹیٹک کوئی منظم پالیسی بنا کے رکھی ہوگی اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ متاثر کن ہو پلکل دیکھیں نا اگر آپ ایک concerted attempt کریں اپنے financial institutions کو آزاد کرنے کا خیاسی مداخلت سے بھی ان کو آزاد کریں اگر آپ ایک concerted effort کریں اپنے تمام tax base کو broaden کرنے کے لیے اپنے آپ تین سے چار پیسے جی ڈی بی کی شرعہ کو تیکس تو جی ڈی بی کو اوپر لے کے جائیں پچھلے پانچ سال میں تو صرف ایک پیسے کے لیے تو یہ وہ سارے ریفارمز ہیں جن کو کوئی undo نہیں کر سکے گا یہ لانگ لام پھر آپ اپنے exporterز کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کو حل کریں جو کہ ہم نے کیے اس پروگرام میں انٹر ہونے سے پہلے ہم نے demonstrate کیا اور اس کے ہمیں سور جانے والے دنوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ تعالی ملیں گے تو ہم ان پیرلل وہ ریفارمز put in کری جا رہے ہیں اور آئی ایمس کے پروگرام میں انٹر ہونے سے پہلے ہم نے بہت سارے وہ چیزوں کو ہم نے implement کیا ہے اور آئندہ بھی کر کے رہیں گے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہماری بڑی امید ہے کہ جیسے کی ریفارمز کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ ان ریفارمز ایجنڈا کو آگے لے کے چل رہی ہے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ آفری آئی ایمس کا پروگرام بلکل امید کرتے ہیں کہ اس پر حکومت تو کامیابی ہو حماد عظیر صاحب موجود رہی گا حماد عظیر صاحب جس طرح سے آج آپ نے لکھ دیا کتنی حقیقت ہوگی اس میں دیکھیں جی جو لکھا جائے گا اس میں بہت ساری باتیں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ پیار ایکشن ہوگی آپ کا بجٹ جو پیش کیا جائے گا اس کے بعد آئی ایم ایم پروگرام سائن ہوگا آپ کی انیرٹی پرائیسز ریوائز کی جائیں گی تب ہوگا تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ جی کورٹرلی ٹارگٹس ہوتے ہیں کورٹرلی ٹارگٹس ہوتے ہیں بجٹ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اب دیکھیں کہ سٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ جو کہ اس وقت ایک ایک ایکانومیسٹ ہیں اور جو سکول اف تھوٹس ہے جو ایک آئی ایم ایف بلیو کرتا ہے اس کو بلانگ کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے پالو کریں گے کہنے کی بات اصل یہ ہے کہ اگر ہمارا جو پرابلم ہے وہ فسکل سائٹ کا ہے اور نیٹی سائٹ کا ہے فیلال تو ہم ہائیر ٹیکس لگا کے زیادہ قیمتے لگا کے اس کو بڑھا رہے ہیں جیسے ایکانومی اور سلو ڈاؤن ہو جائے گی پر اس طرح سے لانگ ٹرم نہیں چل سکتا یہ جیسے پر پروگرام تک رہیں کہ ہم یہ رہیں گے اس کے بعد اس کو ایز کریں گے اس کے دوران اگر ہم اپنے ٹیکس کے ریپارمز اپنے بزنس میں ایز او ڈوئنگ کے ریپارمز اور اپنی انرجی کے اندر کے ریپارمز نہ لاز سکے اس کے اندر لیکے جس کو نہ ختم کر سکے تو ہم یہ دوبارہ وہیں پہ کھڑے ہوں گے اور بہت تکلیف سے گلے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں سر اگر یہ تمام ریپارمز ہم نہیں لے کر آئے تو دوبارہ پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے اور جیسے کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امید کرتے کہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکے گا خدا نہ کریں ہمیں تارک چوزری نے جوائن کیا ہے تارک چوزری جس طرح سے ہمارے جو مین ایشیوز ہیں وہ فسکل سائیڈ ہے انرجی کا مسئلہ ہے اور دوسرے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اگر یہ تمام ریپارمز نہیں آ سکے اور حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ سارے دعوے کے اوپر وہ سٹیٹک نہیں رہ سکی تو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں میں نے پہلے درست کیا کہ یہ جو آئی میں ایک ساتھ شرائط طے ہوئی ہیں اب اس شرائط کے ساتھ جو ڈسپلن ایک فسکل ڈسپلن جو آنا ہے اس کو لے کے آنا حکومت کا کام ہے لیکن جتنی اب تک پہلے نو ماہ کی حکومت ہے ہماری پاکستان تاریکین صاحب کی جس طرح سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہیں جس طرح سے کابینہ میں تبدیلی آتی ہیں جس طرح سے مالیتی تبدیل ہوئی ہے اس کے اندازے میں تو پینک آیا مارکت میں تو بگر آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پینک سے بھج جائیں گے اور جو اس کا فرطہ پریقی کی قیفیت ہے اس کے بجائے سٹیبلیٹی آئی گی تو پھلکو شاید یہ شرائط جو ہیں وہ جو آئی میں ایس کا پیکیج اس کا کوئی فائدہ ہو اب ہم اس طریقے سے تو گزر چکے ہیں جہاں ہم بحث کریں کہ کیا آئی میں ایس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تھا لیکن یہ بھراد ایک جیب و غریب بات ہے جیب و غریب دعویٰ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس پیکیج کے نتیجے میں غریبوں پر یا جو عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دیکھیں میں بلکل ایک مختلف مثال دیکھوں جس ملک میں جس ملک کے مارکیٹ میں لیمو جو ہے وہ پانچ سر پر کے لئے بکڑا ہو بازار میں وہاں یہ کہا جائے کہ فلان خمسی قدام سے یا فلان خمسی عدم دلچسپی سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا نو مہینے ہوئے ہیں پاکسان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے اب یہ کہنا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور لوگوں پر پوجھ نہیں ڈالا جائے گا آپ کے سامنے بادو شمار ہیں اندران سلطان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں علی صدر بھئی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں چار دفعہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور بعض لیبز ایسے ہیں جہاں یونٹ کی قیمت جو ہے وہ ٹھارہ سلٹھارہ رپی سے زیادہ ہے ٹھارہ رپی فری جونٹ ہے گیس کے قیمت میں کسی اضافہ ہوا ہے اور کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی دونوں مہاری میں آپ کو بتا سکتے ہیں لنڈی لپی جی کی پرائیسز میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی ہم سب کو پتا ہے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ پٹرولین پرائیسز کی قیمت جو ہے پٹرول کیمت جو ہے وہ نویر پیسے پڑھ کر ایک سو آٹھ رپے ہو گئی ہے اب اور کتنا ہونا تھا اور کتنا اثر پڑھنا تھا غریب پر اب جب ایک پٹرولین پرائیسز میں اضافہ ہوتا تو اس کے سیجے میں ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو علامی آیا ہے آئین ایس کا وہ میرے آگے آپ کے سامنے ہیں اس میں لکھا ہو گا ہے کہ کرنسی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کا تائین مارکٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حکوم کی کنٹرول سنکل جائے گا اور یہ جو پشید میں کی جاری تھی کہ وہ ایک سو چالی سے بڑھ کا پتہ نہیں مختلف فگرز میں یہاں فگر نہیں کوڈ کرنا چاہتا لیکن بہت زیادہ ہے اگر اس طرح سٹویشن ہوئی اگر بڑھتی گئی قیمت اور اگر کہا جا رہا ہے کہ جو پرائیسز ہیں رالل پرائیسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ حکومت کے اختیار سے نکل جائیں گے اور وہ اس طرح کے ادارے جو والدی مالیاتی ادارے ہیں ان کی ڈیفٹیشن پر ہی طرح ہوں گے تو اس کا اثر تو بہت زیادہ پڑے گا اور بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اور کتنا مزید اثر ڈالنا جب پڑے گا تب کہا جائے گا یہ غریب پر اثر ہے تو بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے نومہ میں اب مزید سکت نہیں ہے لوگوں کی امیدیتی سے ہیں کہ یہ جو بجت آنا ہے اس میں شاید کچھ ریلیف ملے اگر لوگ کو ریلیف نہ ملا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے جو دیچینی ہے اور ایک جو عدم اتمنان کی تحفیتہ مارکیت میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹاک مارکیت ہے وہ تاریخ میں سب سے زیادہ اس نے جو نوز ڈائیون کی ہے جو رشتہ ہمتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا کمپی ٹین کو خیال ہونا چاہیے ہوگا عمرت کارہ نہیں ہے یہ جو پیکج آیا ہے ایک پیکج ہے اس سے وقتی ریلیف ملے گی لیکن اس وقتی ریلیف کو فائدہ کسی سے اٹھانا ہے حوام کو مسلمن رکھنا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ اس قرص کی واپسی کے انزام بھی کرنا ہے اس وقتی ریلیف سے لانگ کم گانیفٹس جو ہیں وہ ہمیں ایک اس طرح سے ملیں گے اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے حماد اردن صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا آپ کا بہت شکریہ جبکہ عمران سلطان علی قضر اور تارک چوزری ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے اوپر مزید بھی ڈسکشن کریں گے یہاں وقت تو ہے ایک بریک اپ ویلکم بیک پاکستان کے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکچ مل گیا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے اینکر پرسن عمران سلطان تارک چودہ بیرو چیف اسلامباد اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ریپورٹر اشفاق مغل نے اشفاق مغل جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس پیکچ کے بارے میں ایم ایف نے حتمی طور پر کہہ دیا کہ جو شرائط جو حکومت پاکستان سے بات چیت کی گئی ہے اس پر عمل درامت ہوگا دوسری جانب حکومت بہت پر امید نظر آتی ہے کہ اس پیکچ کے بعد کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی کیا کہیں گے آپ اشفاق آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی اشفاق اس بیل آؤٹ پیکچ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے ہمیں کچھ بتائیں اس بیل آؤٹ پیکچ کے حوالے سے آج معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور حکومت کافی پر امید ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے جی بالکل حکومت پاکستان اور ایم ایف کے درمیان چودہ روز کے دوران جو مذاکرات کا عمل تھا اس کی تکمیل ہوئی ہے اور آج جو معاہدے پر اتفاق ہوا ہے تاہم ایم ایف کی جانی سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کی منظوری کا جو ڈیپینڈ کرے گا وہ حکومت پاکستان کی جانب سے کچھ پیشکی اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے اس کے ساتھ جو ایگزیکٹیو بورڈ نے بھی اس کی منظوری دینی ہے تو پیشکی اقدامات سے مطلب یہ ہے کہ یکم جولائی سے پہلے پہلے پاکستان کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو اس نے پروگرام کے دوران تسلیم کیے ہیں اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بجٹ کو 0.6 فیصد کے ساتھ اس کو کم کرنا ہے اور یہ اس کمی کے لیے کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کو ٹیکس کی عمدنی میں اضافہ کرنا ہوگا ٹیکس استثناء جو دیا گیا ہے غیر بروجی طور پر اس کو ختم کرنا ہوگا اور کچھ خصوصی ریایتیں جو دی گئی ہیں ٹیکس کے شعبے میں بعض سیکٹرز کو وہ بھی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے ساتھ جو سٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کرنسی ایکچینج کا تائین لوکل مارکیٹ کرے گی اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے پاکستان کی جو مالیاتی شعبہ ہے اس کو کافی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ سٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک کے کردار کا تائین اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ غریب کو زیادہ سے زیادہ رلیف مل سکے پاکستانی معیشت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت پاکستانی معیشت کو افرات ازر کردے اور کرنٹ اکاؤنٹ خساری جیسے مسائل کا سامنا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی حقام نے اپنی معاشی پاکستانی حقام میں ان کمزوریوں کو وہ جو تسلیم کیا اور انہیں درست کرنے کے لیے پر زور دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گہر دستویزی جو معیشت ہے اس سے نپسیں کی بھی ضرورت پر زور دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے جو علامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان مشکل فیصلے تو کرنا ہوں گے لیکن کچھ مشکل فیصلے اس نے شروع کر دیئے ہیں مشکل فیصلوں میں یقیناً جو ذکر کیا گیا ہے وہ بجلی اور گیس کی کمیتوں میں اضافہ کیا گیا ہے کہ کچھ ایک مرحلے میں بجلی اور گیس کی کمیتوں میں اضافہ کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں بھی ٹوری چور پر پاکستان کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ بجلی اور گیس کی کمیتوں میں کس طرح جو بیک لاغ ہے دو سو دو ارب رپے کا اس کو کیسے کلیر کرنا ہے اس کے علاوہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے کہا گیا ہے کہ سرکاری اخراجات کو بہتر کرنے اور سرکاری جو کردے ہیں کم کرنے ہوں گے اس کے ساتھ بجلی اور گیس کی وصولیاں بڑھانے کی بات کی گئی ہے اور نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کا جو بوٹ ہے اشفاق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اشفاق مغل ہمیں اعلامیہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمران سلطان جس طریقے سے بھی اشفاق مغل بات کر رہے ہیں کہ یکم جلائی سے پہلے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے جس میں ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بڑھانا ہوگی ساسات کرنسی ایکسچینج کا تائیون لوکل مارکٹ کرے گی جی سر جی یہ جی اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا کرنسی جو ایکسچینج ریٹ ہے ہمارا سینٹرل بینک جو ہے وہ مارکٹ اگر اس کے اوپر ڈیٹرمائن کرتا ہے تو پاکستان کی بڑی چھوٹی سی مارکٹ ہے پاکستان کی مارکٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئی دن کے قدر میں اضافہ ہوا تو اس سے پہلے اس کی جو مخالفت کی جاری تھی وہ بھی اسی بنا پر کی جاری تھی کہ ایک چھوٹی سی مارکٹ ہے چھوٹی سی مارکٹ میں آپ مارکٹ فورسز کے اوپر اگر اس کو چھوڑیں گے تو ایشوز آئیں گے پرابلم آئیں پرابلم آئیں گے بہرحال یہ اب اس کو اگر مارکٹ اس کو ڈیٹرمائن کرتی ہے تو پر اس کا یقینی مقصد یہ ہے کہ آپ کی کرنسی جائے وہ مزید ڈی ویلیو ہوگی روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی اور آگے جا کے آپ کا جو شرح سود ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا میرا کنسن یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر باہر ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کے جب پرگرام میں آپ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کی گروت کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ اسٹیبلیزیشن کی طرف آئیے اب یہ آپ گروت کو چھوڑ دیں تو گروت جو پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے فائیف پوائنٹ تری پرشنٹ تھی آپ کو یاد ہوگا ایم ایف پروگرام سے پہلے ہی کئی بات کہی جاری ہے کہ ٹو پوائنٹ نائن تری پرشنٹ تک ہماری گروت ہو جائے گی تو ایسے میں جو خان صاحب کا ایک انتخابی منشور تھا پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اور ایک کروڑ جوبز کا تو یقینی طور سے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ جو ہے اسٹیبلیزیشن میں ہوں گے تو آپ گروت کو سائیڈ میں رکھ دیں گے دوسرا بڑا میرا کنسرن یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے وہ ستر ڈالر فی بیرل پہ ہیں اور جو پاکستان کے لیے سب سے جو ہماری معیشت کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم ہماری جو امپورٹ ہے اس کا بڑا حصہ ہم خرچ کرتے ہیں آئل کی امپورٹ پہ یہ ہماری حکومت کے لیے بہت ایک بڑا کاؤز اف کنسرنٹر اس وقت پیدا کرے گا تو حکومت کو نکلنا ہے جو جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اسلاحات کی بات کر رہے ہیں یہ یقین جانیے یہ پاکستان کے اپنے فیور میں پاکستان کے اپنے حق میں لیکن یہ کیسے ہوگا یہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اس سے پہلے کہ ایک درجن پروگرامز میں یہ ہو چکا ہوتا تو ابھی بھی اس کے اوپر سوال یہ نشان ہے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا اور ظاہرہ کہ وزیر خزانہ مشیر خزانہ جو اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں حفیث شیخ صاحب اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا تو حفیث شیخ صاحب نے گل پائنل کی تھی اور اس وقت بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کہی گئی تھی کرنے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی ہم کر نہیں سکے تھے یہاں بھی بڑی سوال یہ نشان ہے بالکل امران سلطان صاحب آپ نے بہت زبردست چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے تاریش خودی صاحب جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے حکومت میں آنے سے پہلے اس سیاسی جماعت میں پی ٹی آئی نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے جس میں امران سلطان نے نشاندہی کی گھروں کی تعمیر ہوگی نوکریاں دی جائیں گی ایم ایف کا پروگرام لینے کے بعد کتنے دعوے کتنے وعدے پورے ہو پائیں گے تاریش خودی صاحب جس طرح سے امران سلطان ذکر کر رہے ہیں کہ جو اصلاحات کا دعویٰ کیا تھا اور فوکس لی پرائم منسٹر نے جو گھروں کی بات کی تھی اس حوالے سے یہ تمام چیزیں پوری ہوتی نظر نہیں آرہی جی سر دیکھیں یہی بنیادی سوال ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ اب ایم ایس کس بیل او پیکج کے بعد چینل جو ہے رات و رات ایسی کون سی کھایا کھلپ ہو جائے گی اس کے انتیجے میں بیسری کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو یاد ہوگا میں جلدی جلدی آپ کو یہ نو ماہ کی درہ ایک داستان سنا رہتا ہوں کہ جب ہم سعودی عرب سے واپس آئی تھے تو ان نے کہا کہ سعودی عرب میں ہمیں کچھ امداد دی ہے اور ہمیں کچھ تیل بھی دے لیا ہے اس کے نتیجے میں جب ہمارے معاملات بہتر ہو گئے ہیں اب شاید ہمیں آئی ایم ایس کے پاس نہ جانا پڑے یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں اس کے بعد ہمیں جانا پڑا پھر جب ہم یوی سے واپس آئے اور یوی کے کچھ اہم شخصیات پاکستان میں آئی تو تیرم نے یہی کہا کہ بس بات چیز ہو گئی یہ دو اسم والک مدد تو آگئے ہیں اب ہم اپنی مجردی شرائد کے آئی ایم ایس کے پاس جائیں گے تو وہ بھی بات نہ بنی کچھ دن تو خبریں اچھی لگی ہیں کچھ دن اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی اس کے بعد تو جب چین سے ہم دو دفعہ آئے گئے تو چین کے بعد ہم نے کہا کہ چین نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے اب ہم اگر آئی مجردی پر جائیں گے لیکن مرضی پر جاتے جاتے ہم اپنا ایک وزیر گواہ بٹھے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی برطرسی میں یا ان کی تبدیلی میں عالمی مالیاتی علاوہوں کا بھی کچھ عمل دخل تھا اس کی ترسیق تردیم تو بھی تک نہیں ہوئی لیکن باہرہ یہ بات کہی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایس کے پیکج کے بعد ہم کے ساتھ اپنے معاملات پیسر کریں گے کیا ہمارے ہاں اچانک ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا کچھ جو ہے بہت بڑا اس کی بسات ہو جائے گی کیا ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بڑ جائے گی ہمارے ہاں ظاہر ہے جب انویسمنٹ نہیں ہوگی کاروبار نہیں ہوگا مارکٹ نہیں ہوگی پھر ٹیکس کہاں سے آئے گا پھر ٹیکس ظاہر ہے گھوم پھر کے وہی جو چندے کے یوٹریٹیز ہیں وہی سے ٹیکس آتا ہے یا پھر طرح خادر تب سے سے آتا ہے اسی طرح بلکل تاریخ خودی صاحب یہ بڑے سوال ہیں جو اس وقت ریس کیا جا رہے ہیں ہمیں ساتھ موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر وقار احمد ایس ڈی پی آئی ڈاکٹر وقار احمد بتائے گا کہ معاملات تو تیپ آ گئے ہیں لیکن حکومتی دعوے حکومتی وعدے عوام کو کس طرح سے حکومت مطمئن کر پائے گی آئی ایم ایف کا پیکج تو لینا تھا اس میں تاخیر بھی کر دی یہ اس وقت سٹاف لیون اگریمنٹ ہے ابھی یہ معاہدہ ان کے بورٹ کو افکورس جانا ہے اور اس کے فائنل خد وقال ہمیشہ جو ہے وہ تب ہی ہمارے سامنے آتے ہیں جس وقت آئی ایم ایف کے بورٹ میں جو ہے وہ اگری کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال دو چیزیں تو اس وقت سرٹن ہیں ایک تو یہ کہ جتنا بڑا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اینڈ میں ہمیں یہ بھی انڈیکیشنز بھی جا رہی تھی کہ غالباً سات آٹھ ارب ڈالر کے اوپر جو ہے اس کا خجم ہوگا اتنا بڑا یہ پیکج نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ بھی ایک کلیر ہو گئی ہے کہ آپ کو جو ہم انفلیشن کی بات کر رہے تھے خاص طور پر بجلی اور گیس کے نرخ کی وہ اب ان کی بڑھوتری کی طرف ہم بتدری جانا شروع ہو جائیں گے اور شورٹ ٹرم کے اندر جو ہے وہ ایک پرائیس انکریز ایکسپیکٹڈ ہے صحیح بلکل سر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شورٹ ٹرم کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اب یہ جو انہوں نے پروگرام لیا ہے آئی ایم ایف کا اس حوالے سے اب حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پور امید نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ حل کر لے گی کیونکہ ایک بہتر طور پر ٹائم مل گیا ہے جی سر لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملات ہیں کیا اور اگر آپ جو مشیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب ان کی شام کو اگر آپ پروگرام دیکھیں ٹیلی ویژن سے اوپر تو انہوں نے بڑا کلیرلی بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آسان نہیں ہیں خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ جو سٹرکٹرل ریفارم انرجی سیکٹر کے ہیں وہ بہت مشکل ہوں گے ان کو اچیف کرنا اور انہوں نے اس بات پہ بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا انہوں نے اس بات پہ بھی وہ حامی نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا آئندہ آنے والے مہینوں میں کہ ہماری پروگرس سٹرکٹرل ریفارمز پہ کیسی ہوتی ہے بلکل بہت شکریہ ہمیں ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر وقار احمد صاحب ایس ڈی پی آئی سے آپ کا بہت شکریہ بیورو چیف اسلامباد تاریخ چودری آپ کا بہت شکریہ سینئر انکر پرسن عمران سلطان جس میں پاکستان حکومت معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے تیزیہ کاروں کے جانب سے کہ آہستہ آہستہ اس کے سمرات حکومت کو ملنا شروع ہوں گے اور عوام کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور ایم ایف سے چھے ارب ڈالرز ملیں گے جو حکومت پاکستان اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لئے کاروں ملیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے بہت سارے چالنجز ہیں اور حکومت ان تمام چیزوں سے کیسے اورکم کر سکے گی